موسیقی تیر نے نشانے لگا لیے اب پتنگ پیج لڑائے گی جیالوں کے جلسے کے بعد متحدہ متحد ہو کر میدان میں اتھرنے کو تیار ایم کیو ایم پی آئی بی اور بہادر آباد گروپ آج تنگ کی گراؤنڈ ایف سی ایریا میں مل کر پتنگ اڑائیں گے گراؤنڈ میں جھنڈوں اور پتنگوں کی بہار اسٹیج تیار کرسیاں بھی لگ گئیں پیپلز پارٹی نے تنگ کی گراؤنڈ میں جب جلسہ کیا تو وہاں پانی کی تنگ کی خالی تھی اور ان کے جلسے کے بعد بھی خالی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب جلسہ کریں تو اس کے بعد تنگ کی بھری ہوئی ہو گئی ہم بتائیں گے کہ جلسہ اور جلسی میں کیا فرق ہوتا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر کھل کر تنقید بولے سب اختلافات بالائے تاکرک کے عظیم ترمیشن کے لیے متحد ہو رہی ہیں ایمکی ایم ادم تشدد ادم تصادم کی پالیسی پر عمل پیرا ہے آج کا جلسہ تاریخ ہی ہوگا پاکستان کی تاریخ کا اور خاص طور پر کراچی کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ منقد ہونے جا رہا ہے ایک نیا ریکارڈ بنایا جا رہا ہے جلسہ تو ہم نے ایک رات پہلے ہی کر لیا ہے آج صرف دکھانے کے لیے آئیں گے بتانے کے لیے آئیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت کو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہ اس گراؤنڈ میں دوبارہ جلسہ کرنے نہ آئیں جلسہ تو کل رات کو ہی ہو چکا عوام آج جلسے میں شرکت کر کے ثابت کریں گے کہ ایمکی ایم تقسیم ہوئی ہے نہ کمزور عامر خان کہتے ہیں آج کا جلسہ ایمکی ایم کی روایات کے مطابق شایعہ نشان ہوگا کامران تیسوری سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار کامران صاحب موضوع گفتگو نہیں ہے میرا تو میں اس کیریکٹر پہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی ناروال اور پسرور میں دو منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیر اعظم ناروال لاہور سیال کوچ موٹر ویل لنک ہائیوے کا سنگے بنیاد رکھیں گے پسرور سڑک کے دو رویا کرنے کے منصوبے کا بھی افتتح کریں گے عمران خان آج پشاور کے مقتصر دورے پر پہنچیں گے قیوم سپورٹس کامپلیکس پشاور میں صوبائی انڈر ٹوینٹی ٹری گیمز کا افتتح کریں گے جڑوہ شہروں میں صوب سے کالے بادلوں کا راج راولپنڈی اور گردنواح میں ہلکی بارش چکوال میں بھی بادل برس پڑے گجاوالا لاہور ڈیویزن مالاکنٹ ہزارہ پشاور مردان اور سرگودہ میں بھی عبر رحمت برس سکتا ہے ملک کے بیشتر حصوں میں موسم آج بھی گرم اور خوشک رہنے کا امکان کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا کے الیکٹرک نے کراچی والوں کا جینا محال کر دیا بینکاس سیم پاور پلانٹ کا پوٹ دو روز بعد بھی دور نہ کیا جا سکا مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چودہ گھنٹے درجہ پہنچا چھٹھا میں ساتھ سو سے زاہد خیر حاضر سادزا کی ہوشیاری مہت میں جاتی کا روائی سے بچنے کے لیے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی سماجی کارکن محمد علی گھوست اسکولوں کی نشاندہ ہی کرنے نکل پڑا سائنس سرکار سے تنخواہ لینے والے گھوست ٹیچر گھروں میں بیٹھے ہیں بلکہ کافی نے ریٹائرمنٹ لے لی اس سے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے حالانکہ ماضی میں تھٹا علم کا مرکز تھا آج تھٹا میں پانچ سو پانچ اسکول کو ہوں جناپار ملتان کے قریب سلنڈر دھماکے میں جان بھگ افراد کی تعداد چھے ہو گئے برن سینٹر میں مزید دو افراد جان کی بازی ہار گئے تیس اپریل کو گیس سلنڈر کے ریفلنگ کے دوران دھماکا ہوا تھا پاک کولنی کراچی میں پولیس مقابلہ ڈاکو مارا گیا دو ساتھی فرار یونیورسٹی روڈ اور سائٹ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی افغانستان سے تربیت یافتہ چار مبینہ دہشتگرد گرفتار چندے کی رسیدیں اور اسلحہ بھی برامت چھے ڈاکو دھائی منٹ میں چالیس لاکھ لوٹ کر اڑن چھو کراچی میں تیز ترین ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ڈاکووں نے کیش کاؤنٹر اور سیف روم لوٹا بوری میں نوٹ بھر کر فرار سیکیورٹی گارڈز بے بس دیکھتے رہے سندھ کے مشہور صوفی بزرگ حضرت لال شہباز کلندر کے ساتھ سو اٹھ فیاست میں ارز کا آخاز ذہین کی بڑی تعداد میں احمد وزیر داخلہ سحیر سندھ انورسیال نے درگاہ پر حاضری دی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا نورٹ ہیپٹن شائر کے خلاف پریکٹس میچ میں پاکستان آج چھے رنس ایننگز کا دوبارہ آغاز کرے گا پہلے روز شاداب خان کی امدہ بالنگ کی بدولت نورٹ ہیپٹن شائر کی ٹیم دو سو انصر ٹرنس پر آؤٹ ہوئی تھی لاہور میں سوپر کبدی لیگ کے سوپر مقابلے جاری تیسرے دن گوادر بہادر نے لاہور تھنڈرز کو چک کر دیا کراچی زور آور کے پہلوانوں کا زور بھی چل گیا پشاور ہیدرز کے ہاتھوں فیصل آباد شیر دلز کو شکست اور امریکی ریاست دھوائی میں آتش فشا پھٹ پڑا لاوہ بہنے سے قریبی جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی اطراف کے آبادیوں کو انخلاقہ حکم سترہ سو افراد محفوظ بقامات پر منتقل اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں رمی زہمار اور میں ہوں صدرہ میر بولیٹن میں خوش آمدید آج کراچی میں امکی ام کے جلسے کی تیاریوں کے بارے میں آپ کو خبر دیں گے شہر قائد میں گرمی کی صورتحال اور لوڈ شیڈنگ سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے مگر اس وقت آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہی ہیں کہ آرمی چیف نے گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی ہے تین دہشتگردوں کو قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے دہشتگرد، مسلح فارد، سیکیورٹی ایجنسیز، مالکن یونیورسی سمیت تعلیمی داروں پر حملوں میں ملوثت اہم خبر ہے آرمی چیف نے گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی ہے اسی سے مطالق مزید بھی بات کریں گے فہر الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجہ کی جانب سے مزید گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی گئی ہے پاک پوچٹ ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تین دہشتگردوں کو مختلف نویت کی قید کی سزائے بھی سنائے گئی ہے یہ دہشتگرد سیکیورٹی ایجنسیز مسلح افواج اور تعلیمی داروں پر حملے میں ملوثتے کے پی کے رکن اسیمبلی عمران خان مومن جو سے انہوں نے حملہ کیا تھا اور ان کو بھی شہید کیا تھا مجموعی طور پر سکسٹی ساٹھ افراد ہیں جس میں چھتیس سیویلینز ہیں چوبیس مسلح افواج کے لوگ ہیں جن کے اوپر دہشتگردوں نے حملہ کیا تھا اور ان کو شہید کیا تھا ایک سو بیالی سفراد ان کے حملوں میں زخمی ہوئے تھے اور یہ دہشتگرد جو ہیں ان میں برہانت تین اسی طرح سے محمد دیب سرین اور عزت خان اور اسی طرح سے محمد عمران اور یوسف خان اور دیگر جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اب تک پاکستان ملٹری کورس کی جانب سے تقریباً دو سو فخر رحمان آپ نے مکمل تفصیلات دی ہیں آپ کا شکریہ اب بات کریں گے کراچی کی سیاست کی جہاں تیر نے نشانے لگا لیے اب پتنگ پیش لڑائے گی جیالوں کے جلسے کے بعد متحدہ متحد ہو کر میدان میں اترنے کو تیار ہے ایم پی ایم پی آئی بی اور بہادر آباد گروپ آج ٹنگ کی گراؤنڈ ایف سی ایریا میں مل کر پتنگ گڑائیں گے گراؤنڈ میں جھنڈوں اور پتنگوں کی بہار آگئی ہے کل رات بھی جلسہ گاہ میں رشت لگا رہا سلمان احمد کی ریپورٹ پی پالز پارٹی نے لیاقت آباد میں قدم رکھے اور مہاجر سیاست کو للکارا پی آئی بی اور بہادر آباد میں لیاقت آباد جلسے کی گونج سنی گئی محسوس کی گئی اس گونج نے دونوں طرف کے بھائیوں کو ایک کر دیا ایم کی ایم میں ایکہ ہو گیا اور پھر ہو گیا فیصلہ مہاجر سیاست کرے گی پھر دمہ دم مسکل اندل موت اور جواب دیا جائے گا ٹنگ کی گراؤنڈ میں جلسہ ہونا ہے آج مگر رات ہی سے جوشیلوں کا رشت لگ گیا ٹنگ کی گراؤنڈ میں جلسے سے پہلے ہی جلسے کا سماں بند گیا ٹنگ کی گراؤنڈ میں پارٹی پرچموں کی بہار آ گئی آج نہ جانے کیا ہوگا ایک ایم کی ایم کا ایک کا کیا رنگ دکھائے گا کیا یہ رنگ کراچی کی سیاست بدل پائے گا ایم کی ایم کے دو گروپوں کا ایک جلسہ پیپلز پارٹی کے جلسے کے بعد لیاکت آباد کے چنگ کی گراؤنڈ میں پتنگ اڑان بھرنے کو تیار ہے جلسہ شروع کب ہوگا جلسے کے انتظامات کیا ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندگان خرشید عالم اور علی حسنین بھی سب سے پہلے خرشید عالم کے جانب چلتے ہیں خرشید آپ سے جاننا چاہیں گے پیپلز پارٹی کا جلسہ بھی آپ نے دیکھا کتنے مختلف ہیں یہاں پر انتظامات اس جلسے کی نسبت اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کب تک اس جلسے کی کاروائی کا آغاز ہوگا جلسے کی بغضہ کاروائی تو یقینا شام میں ہی شروع ہو پائے گی شام کے بعد رات کے لیے جو لائٹنگ یہاں پر کی جاری ہے اس اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد یقینا ایک زبردست آتش بازی کا اتمام بھی ہوگا بہت بڑی تعداد میں یہاں پر کرسیاں لگائی جا چکی ہیں مزید تیاریاں جاری ہیں یہ علاقہ اب گزشتہ بارہ تیرہ دن سے رونق میلے میں جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے پہلے پیپلز پارٹی اور اس کے بعد اب ایمکی ایم گزشتہ تین چار دن سے یہاں پر ایمکی ایم کے رہنماوں کی آمد اور اعلانات نے علاقے میں جوش خروش بھی پیدا کیا ہے اور علاقے میں جو لوگوں میں خاص قسم کا ایک امنگ جو پیدا ہوئی ہے کہ یہ ٹنکی گراؤنڈ پہلی مرتبہ سرگرمیوں کا مرکز بننے جا رہی اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی یہاں پہ جلسہ نہیں کیا تھا البتہ ایمکیوں میں یہاں پر ایف سی ایریا میں چھوٹے موٹے جلسے کرتے رہی تھی کیونکہ جنہ گراؤنڈ علالقلہ گراؤنڈ ان کی سرگرمیوں کا اصل محور اور مرکز ہوا کرتا تھا لیکن اب جو تیاری کی جا رہی ہے یہ ایک طرح سے الیکشن کیمپین بھی ہے اور پیپلز پارٹی کے اس جلسے کا بھرپور جواب دینے کی تیاری کی جا رہی ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی خاصہ جوش و خروش پائے جاتا ہے لیکن لیقت آباد ایف سی ایریا کریم آباد شریف آباد گولی مار اور ڈا خانے وغیرہ کے علاقوں میں لوگوں میں خاصہ جوش و خروش پائے جاتا ہے لوگوں میں خاصہ جوش و خروش پائے جا رہا ہے خرشی دالم آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے کراچی کے عوام ایمکیم کے جلسے کو کامیاب کرائیں گے یا گرمی کی سختی لوگوں کو گھروں سے نکلنے سے روکے گی آج کراچی میں گرمی کا بارہ کہاں تک پہنچے گا جان لیتے ہیں علی حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں علی چار بجے کا وقت رکھا گیا ہے خاصی گرمی ہوگی اب کیا ہوگا کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی ہاں بلکل جیسے جیسے کراچی کا سیاسی پارہ جو ہے وہ ہائی ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ سورج بھی اپنا جلال دکھا رہا ہے اور سورج بھی یہی بتا رہا ہے کہ میں آج بھی آپ اتاب کے ساتھ چمکوں گا اب کراچی والے اپنے سیاسی قائدین کو جو ہے وہ جلا بخشنے کے لیے سیاسی جلسے گاہ میں پہنچتے ہیں یا جو سورج کی تبیش ہے وہ ان کو روک پائے گی آج جو ٹیمپریشر بتایا جا رہا ہے وہ 38 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان بتایا جا رہا ہے اور جو فیل کیا جائے گا وہ 44 سے 45 دگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ فیل کیا جائے گا اب یہ دیکھا جائے گا کہ کراچی والے سخت تپتی دھوپ میں کراچی کی سیاست کو جلا بخشنے کے لیے سیاسی جلسے گاہ میں پہنچتے ہیں یا اپنے گھروں میں بیٹے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایمکیو ایم کی جانب سے امکان کے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایمکیو ایم اپنے جلسے کو مزید تاخیر سے شروع کرے گی تاکہ جو دن کی دھوپ ہے وہ ڈھل جائے اور شام نمودار ہو جائے تاکہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ زیادہ تعداد میں آ سکیں اور لوگ جو ہے وہ بڑی سے بڑی تعداد میں آنے کے بعد جلسے کو بھی کامیاب بنا سکیں لیکن محکمہ موسمیات یہی کہا رہا ہے کہ آج دن بھر میں لو چلتی رہے گی گدشتہ دو روز سے تو موسم بہتر رہے گا لیکن پھر بھی لو چلے گی اور گرم ہوائیں اور خوش کھوائیں شہریوں کو تنک کریں گی اور شہریوں کو ستائیں گی گرم ہوائیں چلیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کے لوگ تو ایمکیو ایمکیو پر مہربان ہوتے ہیں یا نہیں لیکن اس سے پہلے موسم کا مہربان ہونا ضروری ہے علی حسنین اور خوشید عالم آپ دونوں نے مکمل تفصیلات دی آپ دونوں کا شکریہ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے میں ٹنکی خالی تھی ہمارے جلسے میں ٹنکی میں پانی ہوگا ایمکیو پاکستان کرانما فاروق ستار کا پیپلز پارٹی پروار بولے آج کا جلسہ ریکارڈ بنائے گا وفاقی حکومت پر بھی تنقید کی کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج کا اعلان بھی کر دیا پیپلز پارٹی نے ٹنکی گراؤنڈ میں جب جلسہ کیا تو وہاں پانی کی ٹنکی خالی تھی اور ان کے جلسے کے بعد بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب جلسہ کریں اور ہم بتاتے ہیں کہ جلسی اور جلسے میں کیا فرق ہے اور خالی تنکی اور بھریوی تنکی میں کیا ہے سارے اختلاف کے بالا اعتاد رکھ کر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے جلسہ بہت اہم ہے جلسہ بھی پانی اور گزرے کے بہران کے خلاف احتجاج ہے فل اور جو کراچی کے سارفین سے کے الیکٹرک کا سے کمارک ہے اب کے الیکٹرک کو اپنے بڑے بڑے منافعوں میں سے کراچی کے بجلی کے سارفین پر ایسا خرچ کرنا ہوگا ہم ایسا احتجاج کریں ہم کے الیکٹرک کے دفتر پر احتجاج کریں کراچی کے سیاست میں لاکت آباد ہمیشہ سے مرکزیں نگا رہا ہے جو بھی سیاسی جمعات جلسہ کرتی ہے وہ اسی جگہ کا انتخاب کرتی ہے مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ مسائب میں گھرے یہاں کے مکینوں کی مشکلات آج تک کم نہ ہوئیں جگہ جگہ گندگی اور کچھرے کے دھیر ہیں ابلتے گٹر ہیں پینے کے صاف پانی کے ادم فرامی ہیں اور بارش کے دوران گھٹنوں گھٹنوں پانی یہاں پر کھڑا رہتا ہے یہ سب وہ مسائل ہیں جس کا شکار یہاں کے عوام ہیں اب پھر جب الیکشن کا معاسم شروع ہوا ہے تو سیاسی جماعتوں نے ایک بار پھر یہاں کا رخ کر لیا ہے پہلے پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا اور آج ایمکی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے مگر کیا ایک بار پھر یہاں کے عوام کو بے وکوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس بار ان کی قسمت بدل جائے گی اس کا فیصلہ آئندہ الیکشن میں ہو جائے گا اور اسی پر بات کریں گے بیروچیف کراچی فریال عارف ہمارے ساتھ موجود ہے فریال اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دو سے تین گراؤنڈز ایسے تھے جہاں تک ایمکی ایم محدود رہتی تھی لیکن کیا وجہ ہے آج جو چھوٹے گراؤنڈز ہیں یہاں پر بھی جلسے کرنے پڑے ایمکی ایم کو وجہ کیا ہے پیپلز پارٹی بہت ٹاف ٹائم دے گئی یا معاملہ کچھ اور ہے دیکھئے پیپلز پارٹی نے جو جلسہ کیا ہے وہ خاصا معقول جلسہ ثابت ہوا اور شروع میں تو لوگ نہیں آئے تھے لیکن پھر بھی لوگ خاصے اکھتے ہو گئے تھے اب وہ بلاول گھتوں کا چارم تھا یا پھر واقعی پیپلز پارٹی جو بکھے ہوئے امام ہیں لیاقت آباد کے ان کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی ایمکیو ایم نے یہ دیکھا اور جو اس دن باتیں سنی اس کے بعد یقیناً ایمکیو ایم نے یہ ریالائز کیا کہ اب لوگوں کو اکھتے کرنے کا دین ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے انہیں خود اکھتا ہونا پڑے گا ہاں لیاقت آباد کی قسمت تبھی نہ جمگی ایمکیو ایم یہاں پر ہمیشہ سے ہے جب سے ایمکیو ایم بنی ہے لیاقت آباد میں مہاجر بھی مہاجر کے نام لیوہ بھی سب سے زیادہ بستے ہیں اور مہاجر نام کے ووٹ پر ووٹ دینے والے بھی سب سے زیادہ لیاقت آباد میں ہی بستے ہیں اور ایمکیو ایم کو بھی سب سے زیادہ ووٹ اسی حلقے سے ملتے رہے ہیں محفوظ یا خان پی ایس ایک سو چھے یہاں سے الیکٹ ہوئے منتخب ہوئے میں ہے خود وہ خیابان شمشیر ٹیسنس فیس پائز میں رہتے ہیں لیاقت آباد وہ کبھی نہیں آتے ہیں یہ حقومی اسمبلی کا این اے ٹو پورٹی سکھ سب سے امپورٹنٹ حلقہ ہے کور نوید جمیل یہاں سے منتخب نمائندے ہیں کور نوید جمیل ابھی اس ساری مہم کے دوران بھی اپنے حلقے میں نظر نہیں آئے ہیں ہاں ایک بات یہ ہو گئی ہے کہ اس تمام پریشر کی وجہ سے اینکیو ایم بہادر آباد اور پی آئی بی ایک پیج پر آگئے ہیں ابھی جو پشلے سارے جلسے ہوئے ہیں وہ تمام دونوں جماعتوں نے آج ایک پارٹی نظر آئے گی ایک بڑی بات یہ ہونے جا رہی ہے دوسرے کیا واقعی لیاقت آباد والے اب ایک بار پھر ان لوگوں کا ساتھ دیں گے یہ آج دیکھنا ہوگا یہ تو اتحاد ہو رہا ہے لیکن یہ تو سیزنل ایکٹیوٹیز اپنی جگہ ہیں لیکن یہ بتائیے گا کیا اس سے کراچی کے عوام کی قسمت بدلے گی ان کے مسائل حل ہوں گی کیا جس جگہ جلسہ ہو رہا ہے یہ تنکی گراؤنڈ ایسی ایریا میں ہے یہ لیاقت آباد کا بلکل مرکز میں آپ لیاقت آباد جو پورا ٹاؤن ہے اس کے تل میں ہے یہ حصہ اور آپ علاقے کی سیچویشن دیکھیں پتلی گلی بلکل علاقے کی سیچویشن کی فریال آپ بات کریں اسے والے سے ایک اپریٹ بھی سامنے آ رہی ہے کہ تنکی گراؤنڈ کے آس پاس گلیاں بھی سرکاری گاڑیوں سے بند کی جاری ہیں وارٹر بورڈ کے ٹینکرز آج لگتا ہی ہو ہیں کہ پانی پہنچانے اور اٹھانے کا کام نہیں کریں گے بلکہ ان کے معاملات کچھ آج اور ہی رہیں گے جس کے مناظر بھی اس وقت آپ سما کے سٹین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی سے متعلق مزید بھی اپ ڈیرس لیتے ہیں شہباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز یہ کیا معاملہ ہے آج ایک ایک ایم آج سنکی گراؤنڈ میں جلسہ کرنے جاری ہے سنکید زون کے اطراف میں جتنی بھی گلیاں ان کو ان تمام گلیوں کو کراٹی وارٹر ان سیوریج پورٹ کے وارٹر ٹینکر ہیں جن کا کام عوام کو مخ پانی سپلائی کرنا ہے ان کے گلیوں کو رکاوٹیں لگا کے بن کر دیا جائے علاقہ مکین کافی غام و غفتے کا شکار ہے کافی افتے سے تقریباً 20 سے 25 سالوں سے پانی کا مسئلہ ہے ایفٹی ایڈیا اور پورے لیاقتہ بات میں ایک نیسہ جو پانی ہے جو پانی ہے مکینوں کو محصر نہیں لیکن آج کراسی وارٹر ان سیوریج پورٹ کی جو سینکر ہے وہ علاقے میں نظر آ رہے ہیں لیکن یہ لوگوں کو پانی سپلائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ رکاوٹیں لگانے کے لیے یہاں پر کھڑے کیوں علاقہ مکینوں کے لیے پہلی مرتا ہوا وہ یہ اس طرح کے سینکر یہاں پر دیکھ رہے ہیں جن کا کام ہمیں موف پانی سپلائی کرنا ہے آج وہ ٹینکر گلیوں میں رکاوٹوں کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں عوام جو ہے وہ بھونز بھونز کے پرسے ہیں بلکہ ایک جانب تو یہ گلیوں میں رکاوٹ کا کام کر رہے ہیں دوسری جانب شہر کراچی کے لوگ پانی کو بھی ترس رہے ہیں تو فریال آج تو ٹنکی بھرنے کے دعوے کیے جا رہے تھے تو یہ ٹینکرز کیا یہاں پر ٹنکی بھرنے کے لیے کھڑے کیے ہیں باقی کراچی کے لوگ کیا کریں گے دیکھئے ایک اور ٹنکی بھی آپ کو میں یاد دلاوں جس سے اسلحہ بھی ملا تھا وہ بھی اس میں بھی ایم کیو ایم کا نام آیا تھا اور ایک یہ ٹنکی گراؤنڈ ہے جس کا نام ابھی ہم نے بہت سنا ہے حالانکہ یہ ایک تاریخی گراؤنڈ ہے بہت پرانا گراؤنڈ ہے لیاقت آباد میں اور جیسے کہ شہباز بتا رہے ہیں کہ لیاقت آباد کی گلیوں کو ٹینکر لگا کے ووٹر ٹینکر وہ ووٹر ٹینکر جو یہاں پہ مختص پانی کی فرامی کے لیے مقتص ہونے تھے ان کو لگا کے گلیاں تو بند کر دی گئی ہیں پانی آج تک فرام نہیں کیا گیا اس علاقے میں ایم کی ہی ہمیشہ حکومت رہی ہے پہلے بھی ایم کیو ایم ہو رہی ہے یہاں پر جب ایم کیو ایم حکومت کا حصہ تھی تب بھی ایم کیو ایم یہاں سے جیتی رہی ہے اور اب جب ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہے تب بھی ایم کیو ایم یہاں پر ہے لیکن اپنے حلقے کے مسائل کے لیے ایم کیو ایم اس طرح سے کبھی ایکٹیو نہیں ہوئی بلکل فریال اب نے دیکھا تھا کہ سرکاری مشینری کا استعمال پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا گیا یہ دعویٰ اور یہ الزام ایم کیو ایم کی جانب سے لگایا جاتا رہا اور آج کچھ صورتحال اپنے عامال سے ایم کیو ایم والے بھی کچھ یوں ہی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ وارٹر ٹینکرز جو کہ لوگوں کے گھروں تک پہنچنے چاہیے تھے انہی کے گھروں کی دہلیز کے آگے اب کھڑے کر دیا گئے اور ایسے بھی جو سڑکیں ہیں انہیں بند کر دیا گیا ہے بہت شکریہ بیرو چیف کراچی فریال عارف ہمارے ساتھ موجود تھی سائج ساتھ ہمیں تمام تر معاملے پر آگاہ کر رہے تھے شہباز خان آپ کبھی بہت شکریہ کراچی میں ایف سی ایڈیا کے ٹنکی گراؤنڈ کو کسی نے کبھی لفٹ نہ کرائی پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا تو ایمکیو ایم پاکستان کو بھی ٹنکی گراؤنڈ کا خیال آ گیا اب سیاسی جماعتیں نشتر پارک کی طرح ٹنکی گراؤنڈ میں بھی سیاسی قوت دکھایا کریں گے یہ ٹنکی کبھی اتنی اہم بھی ہو گئی کسی نے سوچا نہ تھا ایمکیو ایم کے گھر میں پیپلز پارٹی کے پاور شو نے ٹنکی گراؤنڈ کو سیاسی پنڈال میں بدل دیا تیر چلا تو پتنگ بھی اڑان بھرنے کو تیار ہو گئی نشتر پارک کے برابر رقبے والا ٹنکی گراؤنڈ سیاست کا گڑ بن گیا اسی ٹنکی سے ایپ سی ایریا کو پانی پنام کیا جاتا تھا اب یہ ٹنکی شہنیوں کو پانی دے نہ دے یہاں جلسے کرنے والے عوام کو دلا سے ضرور دیں گے ٹنکی گراؤنڈ کی قسمت جاگ گئی برسوں نظر انداز کیا گیا اب سب کو نظر آ گیا ٹنکی گراؤنڈ سیاسی پاور شو کا گڑ بن گیا ایک بار پھر سے بات کریں گے ایمکی ایم کے جلسے کے حوالے سے تو آج ایمکی ایم کے دونوں گروپ مل کر جلسہ کرنے جا رہے ہیں ٹنکی گراؤنڈ میں مخالفین کے لیے بہت سارے دعوے کیے گئے ہیں ایمکی ایم کی جانب سے کہ آج کا جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا لیکن دوسری جانب آج کراچی کے اندر پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا جلسے کا وقت ہے چار بجے کا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کراچی کے لوگ اتنی شدید گرمی میں باہر نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے اور اسی پر بات کریں گے سماح کے نمائندے خورشید عالم جو کہ جلسہ گاہ میں ہی موجود ہیں خورشید چار بجے کا وقت اعتدائی طور پر دیا گیا تھا لیکن جو گرمی کے معاملات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ چار بجے یہ کاروائی شروع ہو کیا بتانا انتظامیہ کا دیکھئے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو تقریبات اس طرح کی ہوتی ہیں وہ شام ڈھلے ہی شروع ہوتی ہیں اور زیادہ تر دیکھا گیا کہ مغرب کے بعد یہ کاروائی شروع ہوگی کیونکہ جلسہ گاہ کے اندر جو انظامات آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کیمرمن عاطف آپ کو دکھائیں گے کہ بہت بڑی تعداد میں لائٹے لگائی گئی ہیں بانس گاڑ کر اور پول گاڑ کر اب ظاہر ہے کہ لائٹے دن کی روشنی میں تو جلائی نہیں جائیں گی یقین ان مغرب کے بعد ان کی فادیت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی اس کے لئے جنریٹر بھی مگائے گئے ہیں اور دو دن سے یہاں پر خاصا رونق ملہ اور ایک طرح سے مینہ بازار جیسی کیفیت تھی ورائیٹی پروگرام بھی یہاں پر ہو رہے تھے جلسے کی باقدہ کاروائی ہے جو خود منتظمین تسلیم کرتے ہیں گرمی شدت کے باوجود لوگ آنا شروع ضرور ہوں گے پانچ ساڑھے پانچ شہبے تک اور مغرب کے بعد یقین ان اس کی باقدہ کاروائی شروع ہوگی اور اس جلسے میں ایک بات کا جو احتمام کیا گیا وہ یہ کیا گیا ہے کہ اب جو رہنماؤں کو ان کے عہدوں سے نہیں بلائے جائے گا کیونکہ ابھی بہت سارے معاملات طے ہونا باقی ہیں برف ابھی پوری طرح نہیں پگھلی پکچر ابھی باقی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب صرف یہ کہا جاگا کہ ایم کیم کے سینئر رہنماؤں فلان خطاب کرنے ہیں بلکل کی خوشید عالم آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی پچر باقی ہے ابھی بھی برف پوری طرح پگھلی نہیں ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ آج اس پچر کا ڈراؤپ سین ہوگا یا پھر کوئی کلائر میک سامنے آئے گا آپ کا شکریہ آپ نے تفصیلات دی ہیں لیاقت آباد میں ایم کیم کا جلسہ ہے ایسے میں آفاق احمد بھی اپنے کل کے جلسے کے انتظامات دیکھنے لیاقت آباد پہنچیں گے شام پانچ بجے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے سلمان احمد سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سلمان بتائیے گا کیا شجور ہوگا بلکل اس درہ ایم کیم حقیقی کی جانب سے بھی جو ہے وہ پیپرس پارٹی نے پھر جلسہ کیا پھر ایم کیم پاکستان آج جلسہ کر رہی ہے اور کل ایم کیم حقیقی کے چیئرمن بھی جو ہے وہ ایک جلسہ یہاں پر سجا رہا ہے جس کی وجہ سے آج وہ اپنے قابلے کے ساتھ لیاقت آباد پہنچیں گے اور وہاں کا دورہ کریں گے اور جیسے کہ انتظامات کے لیے جو ہے وہ دکھر کا معاینہ کریں گے تو یہ لیاقت آباد یقیناً سیاسی نظریہ سے ایک اہمیت اختیار کر گیا اور خاص طور پر بلکل ٹھیک ہے ٹنکی گراؤن اس وقت مرکز نگاہ بنا ہوا ہے سیاسی جماعتوں کی اور یہاں پر ہی جلسے کیے جا رہی ہیں سلمان آپ کا شکریہ کراچی میں الیکشن کی ہوا کیا چلی تمام سیاسی جماعتیں حرکت میں آگئی ایم کی ایم ہو یا پی ٹی آئی سب ہی عوامی ووٹ حاصل کرنے کے لیے شہر قائد میں جلسے کرنے لگے ہیں شہباز خان کی ریپورٹ عام انتخابات آئے سر پر تو سیاسی جماعتیں پہنچ گئیں عوام کے در پر ملک کے سب سے بڑے شہر کا سیاسی درجہ حرارت اروج پر پیپلز پارٹی کے بعد ایم کی ایم نے جلسے کی ٹھانی تو دیگر سیاسی جماعتیں بھی میدان میں کوٹ پڑی مہاچر قومی موومنٹ تحریک انصاف جماعت اسلامی اور پشتون تحافظ موومنٹ نے بھی جلسوں کا اعلان کر ڈالا جماعت اسلامی بروز اتوار باغ جنہ میں جلسہ کرے گی تحریک انصاف بھی بارہ مئی کو سیاسی میلا سجائے گی جبکہ بارہ مئی کو ہی پیپلز پارٹی اور پشتون تحافظ موومنٹ بھی جلسہ کرے گی سیاسی جماعتوں نے انتخابات کی تیاری تو شروع کر دی مگر دیکھنا یہ ہے کہ پانی کے پیاسے کچرے کے ستائے کراچی والے کس کو دیتے ہیں ووٹ اور کس کو کہتے ہیں بائی بائی بہدر آباد گروپ کے رہنمہ آمیر خان انتظامات کا جائزہ لینے ٹنکی گراؤنڈ پہنچے تو پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا آمیر خان نے پیپلز پارٹی کو للکارتے ہوئے کہہ دیا کہ آئندہ ٹنکی گراؤنڈ کا رخ نہ کریں قرارہ جواب دیں گے جلسہ تو آج ہے ویسے لیکن عوام نے کل رات کو ہی آکے یہ بتا دیا تھا کہ جلسہ تو ہم نے ایک رات پہلے ہی کر لیا ہے آج صرف دکھانے کے لیے آئیں گے بتانے کے لیے آئیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت کو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہ اس گراؤنڈ میں دوبارہ جلسہ کرنے نہ آئیں تو آج ان کی اسی زبان کا قرارہ جواب ان کو ملے گا تلخیہ ہو گئیں اختلاف رائے ہو گیا آج صرف آپ کو ساتھ نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ساتھ ہی آپ کو نظر آئیں گے کامران صاحب موضوع گفتگو نہیں ہے میرا تو میں اس کیریکٹر پہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا اور دوسرے طرف فاروق صرفتہ نے پیپلز پارٹی کا نیا نام بتا دیا گزشتہ روز ٹنگ کی گراؤنڈ میں نئے نارے بھی لگوائے پیپلز پارٹی نے ٹنگ کی گراؤنڈ میں جب جلسہ کیا تو وہاں پانی کی ٹنگی خالی تھی اور ان کے جلسے کے بعد بھی خالی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب جلسہ کریں تو اس کے بعد ٹنگی بھری ہو اور ہم بتاتے ہیں کہ جلسی اور جلسے میں کیا فرق ہے اور خالی ٹنگی اور بھری بھی ٹنگی میں کریں تو سارے اختلاف کے بالا اطاق رکھ کر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے جلسہ بہت اہم ہے جلسہ بھی پانی اور دوسری کے بوران کے خلاف اعتزاد ہے کراچی کے عوام کے دلوں پر راج کون کرے گا شہر قائد کے لیے بڑا کام کرنے کی دعوے دار جماعتیں پیپلز پاتھی اور ایمکیم آج کل ایک دوسرے پر خوب برس رہی ہیں سعید خنی اور خواجہ اظہار نے ایک دوسرے پر گولہ باری کر دی کیا کہا آپ بھی سنیے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا کچھ شہر کے ساتھ ہوا لیکن ان کو عقل پھر بھی نہیں آ رہی بھئی آپ کو کیا درد مہجروں کا آپ کا نمین سے تعلق نجیم سے ان کی نفرت آمیز سیاست کو کوئی خطرہ محسوس ہوا تو یہ پھر دوبارہ نوٹ کر اسی لسانی سیاست کی طرف آ رہی سعید غنی کہتے ہیں وہ ہلی کے چلو خواب میں چھیجنے نظر آ جائیں تو سمجھ آتی پورا پورا بیل دیکھنے شروع کر دیا کراچی کے پچھلے تیس برسوں میں جو اس شہر کے ساتھ ہوا ہے جو اس کو بدلنا چاہتا ہوگا وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا اپنی خیادت کو کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے میں تیس چالیس سیٹر کو نکال لوں گا تیس چالیس یوسیاں نکل دی لیں اپنے ان کے جو غلیظ قسم کے مقاصد ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے مجھے نہیں پتا کس کے ایجنٹے پر یہ کام کر رہے ہیں بس بات کو کیا پریشانی ہے لیاقتباد میں ہم نے لیاقتباد میں جلسہ کیا ہے ہماری برسی ہم نے نہیں کیا ہے آپ لیاری میں کریں روس کریں اس شہر میں قتل و غارف دری سے بیدار ردو پولے والے لوگ اگر ایمکیوں کو چھوڑ کے دیگر جماعتوں سے رجوع کرتے ہیں تو ان کی دکانداری ختم ہو جائے سعید غری صاحب آپ اپنے پیٹ کا در جو نا وہ اپنے پیٹ میں رکھیں یا آپ حکیم سے جو ہوتا ہے ماجون جو ہوتا ہے وہ کھائیں کامران ٹیسوری فاروق ستار سے ملنے پی آئی بی پہنچے تو باہر بیٹھے رہے کہا کارکن ہوں باہر انتظار کروں گا کچھ بھی ہو جائے پارٹی نہیں چھوڑوں گا فاروق ستار نے بھی کامران ٹیسوری کو کارکن قرار دے دیا کامران صاحب مولوے گفتو نہیں ہے میرا ہائے رے قسمت کامران ٹیسوری گھر کے رہے نہ گھاڑ کے ایمکی ام کے دونوں دھڑے تو ایک ہو گئے مگر ٹیسوری کو کوئی گلے لگانے کو تیار نہیں کل تک جن کی آنکھ کے تارے تھے انہوں نے بھی رہنما سے کارکن بنا دیا بادر آباد گئے تو در پر ہی کھڑے رہے فون ملاتے رہے وکٹری دکھاتے رہے حصہ بھی کیا پی آئی بی آئے تو خود در پر بیٹھ گئے اندر جانے سے منع کر دیا بادر آباد میں جو ہوا اس کا غصہ نکالا کہا کارکن ہوں اندر نہیں جاؤں گا میڈیا سے گفتگو میں کہہ دیا جتنا آزمانہ ہے آزمالیں رہوں گا ایمکی ایم میں کون سربراک کون کارکن آج کے جلسے میں خطاب کون کرے گا کس کو موقع نہیں ملے گا کیا اتحاد واقعی مثالی ہوگا یا دوبارہ اقتدار کی جنگ چھڑے گی ٹیسوری کے لیے بادر آباد اور پی آئی بی کے دروازے تو بند ہو گئے ابھی آپ کو خبر نے پشاور کے ریپٹ بس ٹرانزٹ منصوبے کے چیئرمن عہدے سے مصطافی ہو گئے جاوید اقبال نے بورڈ آف گورنر کے عہدے سے بھی استیفہ دے دیا ہے فیصلوں میں رد و بدل استیفہ کی وجہ بنا اسی پر بات کریں گے سما کے نمائندے فیاض احمد سے فیاض کیا فیصلے کیا جا رہے تھے ایسے کہ استیفہ تک بات پہنچ گئی آجی دیکھیں یہ ریپٹ بس ٹرانزٹ کے جو آپریشنل آثورٹی ہے جس کے چیئرمن ہے جاوید اقبال اور بورڈ آف گورنر کے ممبر بھی اس نے استیفہ دے دیا ہے اور استیفہ کا وجہات انہیں اس مراصلے میں بتایا گیا ہے کہ جو کہ پیسلے ہوئے تھے اس اجلاس میں جس میں رد و بدل کی گئی ہے اور جو مداخلت ہو رہی ہے ان کے ایجنڈے میں جو کہ ٹرانزٹ کے حوالے سے ہے اس کے علاوہ ناکافی فنڈز ہیں اور استیفہ کی کمی جو ہے وجہ بتایا گیا جس کے وجہ سے جو ملصوبے ہیں جس میں ریپٹ بس ٹرانزٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنگ بسز ہیں کئی تحفوزات تھے جاوید اقبال کے جانب سے اٹھائے گیا اور اسے پیسلی فہ بھی اب دے دیا گیا پی آئی اے میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے سامانے دستاویزات حاصل کر لی چیف انٹرنل آڈیٹر جاوید منشاہ کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں شاکیل احمد سے مزید تفصیلات لیں گے شاکیل بتائیے گائن دستاویزات میں کیا انکشافات ہوئے ہیں دیکھیں یہ پی آئی اے کے چیف انٹرنل آڈیٹر ہیں جاوید منشاہ ان پر دس کروڑ نوے لاکھ کی بادنوانی کا اعدام ہے ان کا کام تو یہ تھا کہ برونے ملک جو سٹیشنز پر پی آئی اے کے افسران دیانات ہیں اگر انہوں نے کچھ فراد کیے ہیں کچھ کفشن کی ہے تو ان سے واجبات وصول کرنا تھا لیکن یہ وہاں گئے انہوں نے تحقیقات کے بجائے ان کے ذمہ جتنے واجبات سے وہ ماپ کر دیئے اور خود بھی وہاں پہ جا کر جو ہے وہ ان سے قیمتی تہائی وصول کرتے رہے کیوری کی شکل میں کیش کی شکل میں ان کے خلاف انٹرنل ایکوائری اب شروع کر دی گئی ہے برطانیہ جتا اور دیگر سٹیشن پر جو افسران دیانات تھے انہوں نے اضافی رہائشی آلاؤنس ہوتل پیمنٹ یہ وہ تمام انکشافات ہیں جو ان دستاویزات میں سامنے آئے ہیں شکیل آپ کا شکریہ کون کس کا مخالف کون کس کا بھائی سیاستدانوں نے ایسا چکر چلایا کہ عوام چکرا کر رہ گئے رنگیلی سیاست کے بدلتے رنگ اس ریپورٹ میں دیکھیں کسی نے کیا خوب کہا ہے ضرورت اجاد کی ماں ہے لیکن یہ فکرہ اب زرداری صاحب کے لبوں پر ہے سوال ہوا کیا عمران خان سے آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے اپنے جواب سے سب کو حیران کر دیا عمران خان کئی موقع پر کہہ چکے ہیں کہ آصف زرداری کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی سے اتحاد ممکن نہیں آصف زرداری کے پیپلز پارٹی کے صدر ہوتے ہوئے دہرین کے انصاف کسی قسم کی ان سے الائنس کر سکتی یا کوئی غلط فہمی میں کسی کو نہیں آنا چاہیے بلاول بھٹو کسی صورت مل بیٹھنے کو تیار نہیں نواز شریف بھی دونوں سیاستدانوں کو دو نہیں ایک کہہ چکے ہیں سیاست کے رنگ بدلتے جا رہے ہیں کون کس کا بھائی عوام گھنچکر ہو گئے شیئرمن پی ٹی آئی عمران خان آج پشاور کا مقتصر دورہ کریں گے عمران خان صوبائی گیمز کا افتدا کریں گے اسی پر بات کریں گے سماکی نمائندی عبد الرحمن سے عبد الرحمن بتائیے گا مقتصر دورے میں کیا مصروفیات ہوں گی کپتان شوکر جیسے دین کے مطابق عمران خان دھائی وجہ پشاور پہنچیں گے وہ وزیرہ رہاوز میں پہلے مختلف ملاقاتیں کریں گے اس کے بعد تقریباً سارے چار وجہ پشاور قیوم سپورس کمپلیکس میں انڈر ٹوئنڈی ٹری گیمز کا افتدا کریں گے جس میں صبح بھر سے تین ہزار سے زائد سلائی حصہ لے رہے ہیں عمران خان افتدا کے بعد واپس سلاؤ بات کرے جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عبد الرحمن حضرت لال شہباز کلندر کے ارز کی تقریبات آج سے شروع ہو رہی ہیں ہزاروں زائرین سہون پہنچ گئے ہیں اور اس تقریبات تین دن تک جاری رہیں گی فقیر سلیم ریپورٹ کر رہے ہیں لال کی نگری دھمال ڈالنے والوں کے پیر کبھی نہیں تھکتے قلندر کی شان میں قصیدے دعائیں منتے مرادے یہ تمام رنگ سہون میں یکچا ہو جاتے ہیں ہر طرف لال کے دیوانے نظر آتے ہیں اس بستی میں مذہب، فرقہ، زبان یا دوسرے سماجی اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ساتھ سو چیانسٹھ ویورٹس کی تقریبات تین دنوں تک بھرپور جوش سے منائی جائیں گی کامرمن کاملان خان کے ساتھ فقیر سلیم سما سہون فقیر سلیم کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے انتظامات کے حوالے سے مزید بھی انہی سے بات کر لیتے ہیں فقیر گرمی بھی بہت زیادہ ہے یہاں پر ظاہرین کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں فقیر سلیم سے ہم بات کریں گے یہاں پر ساتھ سو چیانسٹھ ویورٹس ہے جو آج سے شروع ہو گیا ہے شدید گرمی سے مزید دو ظاہرین جان کی بازی ہار گئے ہیں یہ بتا جا رہا ہے جبکہ گرمی کی شدت سے اب تک مرنے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے اور اس کے موقع پر سندھ حکومت کی جانب سے ہیٹ سٹروک کیمپس قائم نہیں کیے گئے ہیں بہاولپور سے آپ کو خبر دیں جہاں کا ایک قبرستان ایسا بھی ہے جہاں ہندو مسلمان اور دیگر مذہب کے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے احسن انساری کی ریپورٹ بہاولپور کا قبرستان جس کی زمینیں کبھی کوئی تفریق نہیں کی سیکڑوں ہندو مسلمان اور دیگر مذہب کے لوگ برسوں سے دفن کیے جا رہے ہیں کسی کو آخری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا مسلمان بھی ان لوگوں کے ساتھ جگہ دیئے ہر چیز دیئے مسلمانوں کا بھی ہے ہندووں کا بھی ہے کوئی بھی مارج دفن آتے ہیں کوئی کسی کو پریشان نہیں کرتا اسلامی کالونی میں چار اکڑ پر قائم اس آخری آرام گاہ میں اقلیتی برادریوں کے لیے الگ الگ جگہیں مختص کی گئی ہیں بہاولپور کا یہ شہر مذہبی ہم اہنگی کی مثال بنا ہوا ہے احسن انساری سما بہاولپور زلا چھٹا کے ساتھ سو سے زائد اسازہ چند ماہ قبل ہی ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں کیا وجہ رہی جانتے ہیں زہر علی کس ریپورٹ سے محکمہ تعلیم زن میں ریٹائرمنٹ کا موسم انگوٹے نے حاضری پکڑوائی تو چھٹا کے ساتھ سوٹ ٹیچرز کی جان پر بنائی فوراں قبل ازوک ریٹائرمنٹ نیلی ان میں سے زیادہ تر اساتذہ ایسے سکولوں میں پڑھا رہے تھے جو برسوں سے بند پڑے ہیں غیر سرکاری تنظیم نے سندھ میں تعلیمی ایبیڈنسی پر سوال اٹھا دیئے صرف زلا چھٹا میں پانسو اسکول وڈیروں کی اعتاد بن چکے ہیں محکمہ تعلیم کے مطابق غیر حاضر اساتذہ کی فیرس تیار کرنی گئی گھوست ٹیچرز کو بھی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا زوہر علی سما تھٹا اور تھٹا کے سماجی کارکن نے محکمہ تعلیم کے خلاف احتجار شروع کر دیا تھٹا کا سماجی کارکن محمد علی گوست اسکولوں کی نشاندہی کے لیے نکل پڑا بند تعلیمی اداروں پر سائن کے پوسٹر لگا دیئے جن پر تعلیمی ایمرجنسی ہوا میں اڑانے اور بچوں کو پڑھانے کا منفرد فارمولا درج ہے دو سال پہلے جب مراد علی شاہ نے سندھ سمجی کے فورم پر ایمرجنسی کا اعلان کیا لیکن اس پر عمل درامت کچھ بھی نہیں ہوا اور سائنس سرکار سے تنخواہ لینے والے گوست ٹیچر گھروں میں بیٹے میں بلکہ کافی نے ریٹائرمنٹ لے لی اس سے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے حالانکہ ماضی میں تھٹا علم کا مرکز تھا آج تھٹا میں پانچ سو پانچ اسکول کلوزڈ ہیں سماجی کارکن کہتا ہے پینتالیس ماہ سے احتجاجن بازو پر سیاہ پٹی باندھی ہے لیکن وزیر تعلیم کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی نہیں اترتی غیر سرکاری سروے کے مطابق تو سات سو اسکول بند ہیں لیکن گورنمنٹ ادارہ اس لیے پانچ سو کہتا ہے کہ بعض اسکول ایسے ہیں جن کا سیمیس کوٹ جاری نہیں ہوا ہے وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ورس ڈپارٹنے وہ اسکول قائم کر لیے کسی وڈیروں کی فرمائش پہ محمد علی کو ڈر ہے سائن کی سنجیدگی یہی رہی تو کہیں زلے سے تعلیم کی ہی چھٹی نہ ہو جائے